وندے ماترہ ہم بھارت ماتا کی جائے جائے ہندو راشتھ جائے مانتا میرے پیارے سبھی بھائی اور بہنوں میں سوامی جتنے دنن سرسوتی آیا آپ کے بیچ گھر واپسی ابھیان کے مادھیم سے سموات کرنے اور کافی سمجھ ہو گیا تھا کہ ہم پرتی دن کی بھاتی لائیو کرنا ہی پا رہے تھے کیونکہ جو آپ لوگوں کے اور اس دھرم کے اور اس ہمارے راشت کے لیے ایک گرکل کا ہم جو بڑا بہت بڑا گرکل وشو کا سب سے بڑا ہندووں کا گرکل وشو کا سب سے بڑا ہندووں کا ادھیان کے اندر شاستروں کا جو ہم بنانے جا رہے ہیں لگ بگ ہندرڈ ایکڑ میں اس کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں اس لیے میں لائیو آنہ ہی پا رہا تھا اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنی بڑی جمعہ داری ہوتی ہے اور اسی بیچ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں میں ایکس مسلم ہی نا سوامی جی کیسے ہیں آپ جی میں بہت بڑیا ہوں یہ جو آپ کا کار یہ چل رہا ہے یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے پچھلے سال آپ نے میرا انٹرویو لیا تھا تو ہمارے ساتھ ایکس مسلم ہی نا جی ہیں اور وہ آج بتائیں گے کہ کس پرکار سے انہوں نے اسلام کیوں چھوڑا ہے اور کیوں انہوں نے اتنی آدھیات مکتہ کے اندر گہرائی میں اتر کر کے اور اس راست کے لئے کاری کرنے کا سوچا ہے کیوں وہ چاہتی ہیں کہ اس دیش کی سبھی بچیاں کیوں وہ چاہتی ہیں کہ اس دنیا کی سبھی مہلائیں ماتہ بہنیں اور آنے والی پیڑی ایک سیئے میں جی بن جی ہے تو آئیے سنتے ہیں ہم ایکس مسلم ہی نا جی سے اور وہ ہی بتائیں گے اپنے شبدوں میں ہاں جی سوامی جی ضرور میں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو اپنی اپنی تھی ساری سنائی تھی اور ابھی میں نے اپنا چینل بھی شروع کیا ہے اس پر بھی میں نے بہت سارے اپ ڈیٹس ڈالے ہوئے ہیں سارے ویورز میرے چینل کو بیو کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں رہی بات اس سوال کی کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا یہ تو پرانے والا جو میرا انٹرویو ہے پچھلی سال کا اس میں میں نے سب کچھ بتا ہی دیا ہے پھر بھی جو نئے سبسکرائبرز ہیں آپ کے چینل کے ان کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوئی اور مسلم فیملی میں ہی میری شادی ہوئی تھی کچھ کچھ ایسی گھٹنا ہے میرے ساتھ میں بھی تھی جو کہ اگر کوئی نارمل انسان سنے تو وہ یقین نہیں کرے گا ایک فلم کی سٹوری کی طرح لگے گا اتنے سارے ups and downs اتنی ساری پرتاڑنا اتنے سارے اتیاچار بہت کچھ میں نے سہا تب جا کے میں نے اسلام کو چھوڑا اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا نہ ہی صرف میرے پتی کو بلکہ میں نے اپنی ماں اور بہنیں اور میرے سارا کھاندان سب ہی کا میں نے تیار کیا اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی وجہ ہے جن کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کیا ہے اور آج بھی میں آپ کے سامنے ہوں بات کرنے کے لیے کیونکہ جو بھی پرتاڑنا جو کوئی بھی ظلم میرے ساتھ میں ہوا مجھے پرسنلی ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ صرف اس لیے ہوا کہ میں نے ایک مسلمان فیملی میں جنم لیا اور ایک مسلمان سے ہی میں نے شادی کیا میں چاہتی ہوں کہ کاش مجھے اوپر والا دوسرا جنم دے اور میں مسلم فیملی میں نہ پیدا ہو کے کسی ہندو کی فیملی میں پیدا ہوں اور جب میں پیدا ہوں تو مجھے لکشمی کا روپ مانا جائے جب میں بڑی ہوں تو مجھے درگا کا روپ مانا جائے کوئی میری بہزت ہی نہ کرے میں بات نہیں کر پا رہی ہوگی میری آنکھیں بھر آئی ہیں سوامی جی آپ کچھ بات کیجئے تب تک مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں ہمیں یہاں پر سماج کے بیچ کرنی پڑ رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری بہنوں کی آنکھوں میں آسو آئے اور میں نے تو جب ان کا کہانی سنا ان کا اسٹوری سنا اور آج بھی ایک بچے ہمارا آشرب میں آئی اس کا اسٹوری سنا تو میرے تو رونگٹ ہے یہ اس سمائے بھی روم روم کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھب کے نام پر اور اوپر والے کا نام لے کر کتاب پڑھ کر کے جو جھوٹ اور چاہیلیت سے بھریو ایسی پستکیں پڑھ کر کے کندھی کتابیں پڑھ کر کے ماں بہن بیٹھیوں پر اچھا چار کرنا ان کی جیون کو واسناند لوگوں کے حوالے کر دینا ابھی بہت بڑا جمعیت علماء ہند کا مولوی وہ کہنے لگا ہے کہ چالیس کے بعد مہیلائیں بڑی ہو جاتی ہیں اور اس لیے اسلام میں مرد کو چار چار شادیاں کرنا چاہیئے مطلب واسنہ سے جڑا ہوا یہ شبد بولا اور بھارت کے لوگ اس کو واہوائی کر رہے تھے مجھے بڑا درد ہوتا ہے لیکن ہماری ایک سو مسلم ہینہ جی پہ ہمارے ساتھ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس دیش کی اور دنیا کی مہیلاؤں کو بچیوں کو جاگروک کرے اس کے لیے وہ انٹرویو دے رہے ہیں ہمارے پاس بہت ساری اتنی بچے ہیں کہ روج اگر دس دس انٹرویو بھی دلواؤں تو کم پڑے لیکن سب کو بولنا نہیں آتا دیکھئے اتنا اتنی مطلب شکتی شالی ساحسی ہونے کے بعد ان کے آنکے بھر آئی تو سوچئے کہ جو بچیاں ڈری ہوئی بچپن سے گھری ہوئی ہے ان کے انٹرویوز دکھا کر کے ہم کسی کو اٹریکٹ کرنا نہیں چاہتی ہے اٹریکشن کا یا پبلک سٹی کا یا پروپوگنڈا کا ابھیان نہیں ہے ہمارا گھر واپسی کا ابھیان ہے جو بچیاں اچھا سے کرنا چاہتی ہیں جیسے اب ایکس مسلم ہینا جی نے اپنا چینل پر بنا ہے آپ سبھی کو جانا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس پر وہ لگتار دھرم کی باتیں اور مجھب کی سچائی دونوں بتائیں گی تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی آئی ہیں بولنے کے لیے تو ان کی بات ہم سنتے ہیں ان کی بات ہم سنتے ہیں میں نے اپنے چینل پر اپنی آپ بیتی کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جو کوئی بھی ظلم عورتوں پر کیا جاتا ہے ایک بولتے ہیں مذہب کے نام پر قرآن کے نام پر اللہ کے نام پر محمد کے نام پر جو کوئی بھی ظلم عورتوں پر کیا جاتا ہے ان سبھی کا میں اپنے چینل پر کھلاسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں دیکھئے بچپن سے اگر میں سٹارٹ کروں تو آپ کو تو پتا ہے سوامی جی جو مدر سے والا قصہ میں نے بتایا تھا جو کہ پاک چھے ساڑے چھے سال کی عمر میں جو میرے ساتھ میں دشکرم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو جب میں بھاگی تھی میرے فیس پہ چوٹ بھی آئی تھی اس کے بعد میں میں نے مدرسہ جانا بند کر دیا تھا تو میں نے مدرسے کی کوئی تعلیم نہیں لی لیکن گھر میں جو فیملی میمبرز تھے ان کے ساتھ میں میں نے تھوڑی بہت میری عربی کی تعلیم ہوئی ہے جہاں تک ہو سکا میں نے ایوائٹ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میری جو لینگویج ہے وہ اس میں اردو نہیں آتا ہے تو میں شاید فیک ایکس مسلم ہوں یہ ہوں وہ ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا میں ریپیٹڈ موڈ پہ مہا بھارت رامائن دیکھتی ہوں تاکہ میں جو میری زبان کے اندر جو وہ اردو کا اور جو اسلامی یہ ہوتا ہے نا وہ چلا جائے میں اس اتنی ہاتھ تک کوشش کر رہی ہوں پچھلے مطلب مجھے اسلام چھوڑ کے یہ ابھی نہیں چھوڑا ہے میں نے مجھے اسلام چھوڑ کے کافی سال ہو چکے ہیں لیکن میں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو ساناتنی سمجھا اور ساناتن دھرم فالو کیا ہے پچھلے دو سے تین سال سے اور دو ہزار اکیس سے تو میں نے بلکل ہی اپنے آپ کو پوری طرح سے ہی بدل دیا ہندرین ٹین پرسنٹ میں میں نے سب کچھ جو کوئی بھی اسلام میں ہوتا ہے جو بھی مطلب ہم لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے بچپن سے سوامی جی کہ اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑنا ہے بیٹھنا ہے تو یہ دعا پڑنا ہے باتروم میں جانا ہے تو یہ دعا کرنا ہے سوسو کے لیے جانا ہے تو ایک دعا دعا پوٹی کے لیے جانا ہے تو ایک دعا بہار آنا ہے تو ایک دعا مطلب اتنا مطلب دماغ کو ایسے بلوک کر کے رکھتے ہیں کہ انسان اسی میں ارجا پڑا رہتا ہے اور پھر بچیوں کی کم کم عمر میں شادی کر دیتے ہیں جیسا کہ میری شادی ہوئی تھی خود ساڑھے سترہ آٹرہ سال کی عمر میں جس میں نے اپنا ٹویل سٹینڈر فینش کیا تھا وہ بھی بڑی مسیبت سے فیاملی علاو نہیں کر رہی تھی پھر بھی میں نے کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد میں پھر شادی ہوئی شادی کے بعد میں جو مجھے خود کام کرنا پڑتا تھا گھر کا بھی باہر کا بھی اور اس دوران جب میں کام کر رہی ہوں میرے سو کال شوہر نے دوسری شادی کر لی اب جب دوسری شادی کر لی اس کے بھی دو بچے ہیں اور اتنی پرطارنہ اس حد تک بڑھ گئی ہے جو کی ڈیٹیلز میں میں نے آپ کو پچھلے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے درشک میرا آپ کے چینل پہ اور میرے چینل پہ بھی وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو اس جنجال سے میں نے بچانے کے لیے باہر نکالنے کے لیے میں نے بہت سال تک کوشش کی اور ایٹ لاسٹ میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا دو ہزار ایکیس میں آپ کو میں بتا نہیں سکتیو سوامی جی جب میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا اس وقت آپ کو میں نے بتایا تھا پیچھلے ویڈیو میں میرے پاس ایک روپے پیسٹ پیسے ایکاؤنٹ میں تھے دو بچوں کی ذمہ داری لوگ ڈاؤن سر پر جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا دو ہزار بیس کے قریب شاید سے اس ٹائم سے ہی میں نے اپنے آپ کو کنارے کر لیا تھا لیکن جو کھلا لیتے ہیں کیونکہ میرے ڈیورٹس لے نہیں پا رہی تھی ایک سال مجھے بھٹکنا پڑا تھا یہ مولوی کے پاس جا رہے ہیں وہ مولوی کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ میری شریعہ کے حساب سے شادی ہوئی تھی جب مولوی کے پاس جاتے ہیں پہلی بات تو وہ نیت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بات وہ طلاق لینا ہے عورت کو تو کبھی ساتھ نہیں دیتے ہیں بولے ہمارا اسلام اس میں ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے ہم کو گناہ ملے گا ہم گناہ کے بھاگی تار نہیں بنیں گے آپ جائیے کمپرومائز کیجئے آپ اپنے جو لوکل پنچائتیں وہاں پر جائیے ہر جگہ میں ایک سال تک بھٹکی ہوں دو ہزار بیس سے اکیس تک دو ہزار اکیس میں کسی طرح سے میں نے اپنا کھلا نامہ پر سائن کروایا کھلا نامہ پر بھی سائن مطلب جو گواہ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی چاہیے کیونکہ ہندو اس کو تو یہ انسان سمجھتے ہی نہیں ہندو ہمارے بھائی بہت سارے سامنے آئے کہ ہاں ٹھیک ہے میڈم ہم آپ کے لئے سائن کر دیتے ہیں لیکن بولے نہیں جو یہ مسلم کا یہ ہے کھلا نامہ ہے اس کے اوپر کسی ہندو کا سائن نہیں چلے گا اس کو معنیتہ نہیں دی جائے اس میں مسلمان ہی چاہیے اور مسلمانوں کا بولنا یہ ہے کہ نہیں ہم پاپ کے بھاگی دار نہیں بنیں گے مطلب اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں میں روڑ پہ literally میں روڑ پہ کھڑے رہے کے لوگوں سے آنے جانے والے لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں کہ السلام والیکوم آپ ذرا میری مدد کیجئے جیسے کہ کوئی بھیک مانگ رہی ہو literally مجھے اس دن یہی لگا کہ میں کٹورا لے کے روڑ پر بھیک مانگ رہی ہوں کہ بھائی میں آپ کے پیر پڑھتی ہوں ذرا پلیز آپ سائن کر دیجئے کم سے کم 25 سے 30 جن کو میں نے جب request کیا اس کے بعد دو بندے بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے register پہ sign کرنے کے لیے آ گیا تب جا کے میرا کھلا ہوا اب اس کے بعد کی جو میری journey ہے اس کے بارے میں تو سوامی جی on and off میں نے تو آپ کو phone کر کے بیچ میں دو چار بار بتائے اپنا دل کا حال اور آپ نے بہت بار بولا بھی کہ میں آپ کی سہایتہ کر دیتا ہوں مینہ جی لیکن میں نے یہ سوچا جہاں تک میں کر سکوں میں کرتی ہوں لیکن جس دن مجھ سے نہیں ہو پائے گا میرا بھائی بیٹا ہے میں ایک call کروں گی میرا بھائی میری health ضرور کرے گا آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے ایک دکان لیا تھا پچھلے سال آپ سے interview ہونے کے بعد میں ایک سبتہ کے بعد میں میں نے بہت مصیبتوں سے وہ والا shop لیا تھا رینٹ پہ کیونکہ مجھے کوئی دے نہیں رہا تھا یہاں پر کیا ہوا ہے کہ مسلم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو ان کے ہوں نہیں تو مجھے boycott کیا جائے اور وہ لوگ یہاں پر جس جگہ پر میں رہتی ہوں یہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے ہندو کم ہے اور ہندو سارے دبے کچھ لے رہتے ہیں جس اپنے کماں کھا رہے ہیں لیکن دب دبا مسلمانوں کا ہے اب جب میں نے shop لیا جس دن میں نے shop لیا وہ مطلب اس طرح کا مالک تھا shop کا جس کا یہاں کے لوگوں سے کوئی سمپک نہیں تھا وہ باہر out of station رہنے والا تھا کہیں سے میں نے number لے کے میں نے agreement پورا کر لیا اور shop لے لیا اس کے بعد میں دو دن میں نے shop چلایا تیسرے دن سے تین دن shop کو بند رکھنے کا order دیا گیا کہ local market کسی reason کے ویڑے سے بند رہے گا اب تین دن کے بعد جب چوتے دن میں اپنے shop پر پہنچتی ہوں تو ان کا جو politics ہے بولیے یا پھر جو کوئی بھی دشکرم کرنے کی اچھا جو اندر سے ہوتی ہے نا کہ کسی کو سکونت سے نہیں جینے دینا ہے کیونکہ اس نے ہمارا درم چھوڑ دیا ہے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے تو اس کو ہم جینے نہیں دیں گے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اکیلی عورت ہے دو بچے ہے یہ کیسے پالے گی جب میں چوتے دن shop پر گئی ہو میرے shop کے سامنے صرف تین فیٹ جگہ چھوڑی ہے اور انہوں نے وہاں پر مندر کا نیرمان شروع کر دیا میرا shop کا پورا view block کر دیا اب میں کروں تو کروں کیا میرا investment چلا گیا میرا material shop میں انٹر ہو گیا ہے agreement ہو گیا ہے میں کچھ نہیں کر سکری اس میں اب اس کے بعد سے میں مطلب جب میرا shop کا view block ہو گیا تو obviously میرا business نہیں پرابر چل رہا ہے on and off کبھی درگا پوچا کے ٹائم پر تھوڑا بہت ہوا اور پھر یہ لوگوں نے میرے خلاف شہریانتر رچا کے ایسے ایسے کیا کہ سامن لے کے جاتے use کرتے توڑتے پھوڑتے اور پھر اس کو لے کے آتے میں یہ بلکل زیادہ ڈیٹیلز میں دے نہیں سکوں گی کیونکہ زیادہ ڈیٹیلز دینے سے میری identity ڈیویل ہو جائے گے آپ کو پتا ہے کہ میں چیز کا میں نے shop کیا تھا تو اب سوچ یہ کوئی بندہ لے کے جاتا ہے چیز اس کو استعمال کرتا ہے شاتی بیعہ کے بعد اور اس کو پھر واپس لا کے دیتا ہے اور جب ہم منہ کر رہے ہیں جب میں نے منہ کیا تو بائیکس پہ سارے مسلم دھرم کے لڑکے کم سے کم تین سے چار سو آکے مارکٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اگر سے یہ چیز ریٹرن نہیں لی جائے گی تو ہم مارکٹ میں آگ لگا دیں گے مارکٹ کو بند کر دیں گے اور ہمارے ہندو بھائی مجھے تو شرم آتی ہے ہمارے ہندو بھائیوں پر جو کہ یہ سب کچھ دیکھ کے سن کے چھوپ رہتے ہیں آکے انہوں نے لٹریلی مجھ سے ہاتھ جوڑ کے پراتنکی کے بہن جی آپ جو ہے پلیز یہ ماملت کو سلٹائیے نہیں تو آپ کی وجہ سے باقی کے ساڑھے چار سو پاک سو جو بھی دکانے ہیں سوپ کو ہم کو بند رکھنا پڑے گا یہ ہم نہیں کر سکتے دنگا ہو جائے گا اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں میرے شوپ وہاں پر سے مجھے بند کرنا پڑا کیونکہ یہ آئے دین ہونے لگی چیزیں پہلی بات تو جب آپ شوپ کا بیو بلوک کر رہے ہیں میرے کوئی سامان بھک نہیں رہا ہے دوسری بات جب آپ ہر ایک مطلب کسی نہ کسی ریزن کے وجہ سے آکے شوپ کے سامنے پبلک جمع ہو جائے گی تو کیسے لوگ مطلب کس طرح سے میں وہاں پر بیو سائی کروں گی اٹلاس مجھے میرا بیو سائی بند کرنا پڑا حالت یہاں تک کہ آگئی کہ میں اپنے گھر کے اپنے سوسائیٹی کے پریمائسز میں بلوک ہو کے رہے گی کہیں باہر آ جانے پا رہی ہوں کروں تو کروں کیا گھر کے اندر میرے دو بچے ہیں ان کو چھوڑ کے میں کہیں دور جا کے آفیس میں جوب نہیں کر سکتی کیونکہ جب میں جوب کروں گی آٹھ نو گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی اور جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں سے شہر ہے تین سے چار گھنٹے کی دوری پہ اب جب میں آؤں گی جاؤں گی اس وقت تک میرے بچے اکیلے رہیں گے اگر بچوں کے ساتھ میں اوپر والے نے نہ چاہا کچھ کر دیا ان لوگوں نے تو میں کہاں جاؤں گی یہ سب سوچ سوچ کے میں اتنی پریشان ہوئی اٹلاس میں نے اپنے چینل پر کام کرنا شروع کیا کہ کیوں نہ یہ لوگ جو اتنا مطلب اتنی جہالت ان میں بھری ہے کہ ہم اس کو کیونکہ اس نے مذہب کو چھوڑا ہم اس کو جینے نہیں دیں گے اور تو سوامی جی ہر مطلب ہر مہینے کا ایک سنڈے تو ہوتا ہے صبح ساتھ وجہ ان کا دروازے پہ آ جاتے نوک کرنے کے لیے کہ آپ آپ کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ سب آپ چھوڑ دیجئے یہ سب حرام ہے اسلام میں اسلام میں جو ہے عورت کا اکیلہ رہنا حرام ہے آپ اگر چاہے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آدھی رات کو بھی آپ بلاؤ تو مدد کر سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی مجھے فائننچیلی ہیلپ کرنے کی بات نہیں ہے نہ تو مجھے مینٹلی کچھ ہمت دینے کی بات ہے یہ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ میں پھر سے اسلام اپنا ہوں پھر سے کسی ابھی میرے موہ سے گالی نکل رہی ہے ان کا مذہب سے کہ کسی اُللو سے میں شادی کرلوں اور پھر سے وہی پرطارنہ وہی تینشنز میں جھیلوں جہاں پر عورت کو کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے میں نے ابھی بہت بار بار میں نے منہ کر کے ہو گیا ہے پچھلی بار تو جب وہ لوگ آئے میں نے اپنے دروازے کے سامنے پانچ مکھی ہنمان جی کا جو چھوٹا سا سٹیچو ہے وہ لگا دیا اب وہ لگانے کے باد میں یہ لوگ اور زیادہ کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہے میں نے بولا آپ اپنا دھرم دیکھیں ہم اپنا دھرم دیکھیں گے ہم آپ سپ کچھ مانگنے کے لئے آئے نہیں ہے آپ آپ کو کوئی سلام اشوار مد دی جی تو آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح کس تیتھی ادھر پہ اتپن ہو گئی ہے جب ان کے گھر میں رہو تب بھی بھی پروبلم یعنی جینہ نہیں دینا ہے بولے میڈم آپ اکیل نکل تیئے باہر کئی کچھ ہو سکتا ہے دب محا بہت بڑے ہیں کچھ ہو نہ ہو گا تو ہو جائے چاہے وہ آپ چاہے یا نا چاہے کسی کبھی کوئی ڈیسٹینی میں جو لکھا ہوگا وہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے میرا کام ہے مجھے سچائی کے راستے پہ چلنا ہے لوگوں کو جاگروک کرنا ہے بھلے میں یہاں پر لوکل ہی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی جتنا ہو سکے گھر میں سوسائیٹی کے اندر ہی میں سمیت ہو کر رہ گئی اس لئے میں نے پچھلے مہینے سے ہی مطلب تین چار ہفتے سے میں نے چینل پہ بہت کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا میرے پاس لیکٹ ٹوپ نہیں ہے میں جا کر سائی بر میں اس کو سب کو ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ تو جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اس طرح سے میں اپنے ویڈیوز ایڈیٹ کر کے سب اپنا موبائل پہ ریکار کر کے پھر گھر پر اس کو میچ کر کے پھر میں ڈاؤنلوڈ کر کے پھر ڈال دیتی ہوں آن لائن تو اس طرح سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ بینہ کسی کے سمپرک میں آئے میرا کچھ طرح سے یوٹیوب کے کم سے کم income generate ہو اور اس کے ساتھ میں لوگوں کو aware کروں کہ سے یہ لوگ 3 ڈلاق بات لے کے لوگ عورتوں کو کرتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ عورتوں کو بالکل value نہیں دیتے نمک کم ہو گیا تو مارو نمک زیادہ ہو گیا تو مارو نمک برابر ہے تب بھی کوئی نہ کوئی بات سے انسان کو بطلق بولتے ہے نا اگر کسی انسان کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہوگا نا وہ ان کے گھر میں بیٹی نہیں سکے گی اور جو عورتیں ان کے گھر میں ہیں ان کو نولیج ہی چلاتے ہے کیونکہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سیدھ سامنے عورتوں کا حال کیا جاتا ہے جب تھوڑا تھوڑا بہا نکلے ہیں دنیا میں جاگرپتہ آئی ہے ہمارے اندر کی کیا صحیح ہے اپنے آپ کے لئے آواز اٹھا کے دو بار میرے پر حملہ بھی ہوا اپنی جان بچا کی کسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنا گزر بسر کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری ماں یں بہنیں ان لوگوں کے چنگل میں نہ فس ہوں مسلم مہیلاؤں کو بھی ہمارے چینلز آپ کا چینلز اور بہت سارے ایکس مسلم جو جا گروپ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے اس قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے یہ سمجھ کے ان کو اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری ہندو بیٹیاں ہیں ان کو بھی چیز کا نولیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بکرز یہ لوگ بہت میٹھا میٹھا بات کرتے ہیں سوامی جی جب ان کو کسی کو فسان ہوگا نا آپ یقین نہیں کرو گے تو میری خور ہے تو یہ ہے تو وہ ہے میں تیرے لئے یہ کر دوں گا اتنے بڑی بڑی باتیں ہوگی جو بھی ہندو بچی سنے گی اس کو لگے گا کہ ہمارے گھر میں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے ہم کو بہت سٹرک لی رکھتے ہیں یہ تو کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے یہ میرا عبدال بہت بس کسی کو اپنے دھرم میں لانا ہے تا کہ آپ کو مندے کے بعد 72 ھورز ملے تو یہ لوگ ہر طرح شڑی انتر رچتے ہیں اور صرف لڑکا نہیں لڑکے کے فیمیلی مل کے شڑی انتر رچتے ہیں اور لڑکی کا مائن واش کچھ اس طرح سے کرتے لڑکی کو اپنے ماں باپ بھائی بہن اپنے سماج والے سارے دشمن نظر آنے لگ جاتے سچائی تو تب آگے آتی ہے جب اس کے اوپر گھر کے اندر جانے کے بعد شریعہ قانون لابو کیا جاتا ہے کہ تم یہ نہیں کروگی تم وہ نہیں کروگی تم کو ایسے رہنا ہے تم کو ویسے رہنا ہے اب وہ لڑکی جب پریشان ہوگی جیسے یہ لڑکی کے ماں باپ نے پند دان کر دیا خدا نہ خاصتہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو وہ بچی کہاں جائے گی اس کے پاس جانے کے لئے جگہ نہیں ہے یا تو وہ گوڑ گوڑ کے ویسے ہی رہ جائے گی یا تو اگر اس کے اندر سوابی مان جاگا تو وہ ریولیوشن کرے گی ریولیوشن کرنے کے لئے ان کے سماج میں بہت حمد کی ضرورت ہوتی دھاری تلوار پہ جتنا چلنے کی حمد چاہیے عورت کو اتنی حمد کی ضرورت پڑتی ہے اس دلدل سے باہر نکلنے کے لئے جانا بہت آسان ہے نکل 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 میں نے یہ دیکھا ہے میں جب باہر نکل ہوں میں نے ایک ایسے ایسے دن دیکھے ہیں کہ آپ سن نہیں پاؤ گے کس طرح کہ مجھے problems کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے اور میرے بچوں کو بھی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جا کے آگے عبدال بنے کیوں میں چاہوں گی میں چاہوں گی میرے بچے آگے جا کے کچھ اچھے بنے سامان جی کار کرے جیسے سوامی جی کر رہے ہیں جاگ رکھ تا فیلہ ہیں سامان کوئی بھی مان نہیں چاہے گی کہ میرے بچہ کسی عورت کی بیز دی کرے لیکن ان کے سامان میں عورت ہی عورت کی دشمن ہے کیونکہ عورتوں کے پاس انہوں نے بول دیا ہے دی مان نہیں ہے دی مان نہیں لگ جاتی ہے کہ ہمارے پاس دی مان نہیں ہے آپ چاہے جتنا ہی سمجھاؤ یہ نہیں سمجھتی تب تک جب تک اندر سے جاگروت نہیں آتی ہے وہ جاگروت کب جب آپ اس چیز کو جان وگے کہ سچا ہی اسلام کی کیا ہے exactly کیا ہے یہاں پر چھوٹی بچیوں سے لے چھوٹی بچی یعنی کہ سوامی جی میں نے خود ریٹ کیا ہے یہ سب ریٹ کرنے کے بعد میں نے چیزوں پہ جب ویڈیو بنایا ہے میں 3-4 دن میں سو نہیں پائی کہ اس طرح کا بھی اتی اچار ہوتا ہے بچی وں کے ساتھ میں چھوٹی بچی سے لے کے بڑی عورت اور مر جاتے ہیں عورت dead bodies ان کے ساتھ تک یہ بچی عورت کی کیا ویلیو ہے مطلب جب عورت ناری روپ میں تم پیدا ہوئی ہو تو تم بس ان کے ساتھ سونے کے لئے پیدا ہوئی اور ہوتی ہو پیدا ہو پیدا ہو سکتی ہے کس لئے عورت کو کیوں یہ سب جھیل نہ پڑ رہا ہے اس کیا غلطی ہے صرف یہ کہ مسلمان عورت بن کے پیدا ہوئی ہے کوئی دوشمن بھی نہیں پیدا ہو اور لڑکی بن کر میرا تو یہ ہی اوپر والے سے بینیت ہے سوامی چی میں کچھ زیادہ تو نہیں بول گئی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے مجھے نہیں آپ بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں اور اس لئے میں بلکل شانت ہوں اور دھیرتا کے ساتھ دھیرتا کے ساتھ ہم آپ کی بات سن رہ ہیں کی بات ہیں پیڑا دائک ہے بہت پیڑا دائک ہے لیکن سماج اس سے جاگے گا ہماری ماں بہن بیٹیاں جو عبدال میں اپنا پتی دیکھتی ہیں ان کو یہ سچ سمجھ میں آئے گا اور وہ بچنے کی اور اب سوچنے لگیں گی کہ ادھر نہیں جانا ہے اس لئے آپ بہت میں آبھاری ہوں اور آپ بولتے رہی آپ بہت اچھا بول رہے ہیں آپ جو بھی بول رہے دیکھ نا تو یہ انٹرویو یا کوئی ساب انٹرویو اس کے پہلے میں کسی سے کبھی بات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بولنا ہے یہ کبھی بھی لکھت انٹرویو نہیں ہوتے یہ پہلے سے ڈیسائیڈ 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 آنسر نہیں ہوتے جو آپ کے من کے اندر آرہا میں نے یہ بھی نہیں کہ کہ آپ ہندو دھرم کی خوبیاں بولنا یا آپ اسلام دھرم کے نام پر ان کو تارگیٹ کرنا بولا کہ میں نہیں بولا ہم کسی بہن کو یا کسی بھی وومن کو پریشر ائز نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو منچ دیتے ہیں اتنا ہی ہمارا کام ہے ہم نے آج تک کسی کے گھر پر جا کر کہ آپ کو گھر باپس کرنی بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ سوامی جی ہمیں نہ ادھر نہ ادھر ہمیں مانو بن کر رہی لیکن وہ ایک ٹائم پر آ کر کہ کہ سنا نہیں مانو ہوتا ہے اور وہ پر رک جاتی کہ یہ پر مانو ہوتا ہے تو اسی لئے آپ بولیے بالکل میں اسی لئے بیچ میں نہیں بول رہا آپ بولتے رہی دنیا بات سوامی جی دیکھ جب پچھلے سال ہماری بات ہوئی تھی اس وقت آپ سے جب میری بات ہوئی تھی گھر واپسی کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی فیل حال مجھے کچھ وقت زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ اس گلدل سے باہر نکلنے کا اس شیطان سے چھٹکارا پانے کا کھلا لینے کا یہ سب میں نے کیا اس کے بعد میں میں سوچا انڈیپینڈنٹ میں بزنیس کروں گی دو بزنیس ان لوگوں نے میرے بند کروا دیئے تب بھی میں نے پچھلے سال تک گو ماس ہمارے گھر میں بننا لازمی تھا بھلے ہم کھائیں یا نہ کھائیں بنا کے کھلانا ضروری ہے ان سب چیزوں سے بچوں کو الگ کرنا یہ سب میں بہت ٹائم لگتا ہے تو یہ سب کچھ کی تیاری میں نے کی ایک سال میں نے اپنے آپ کو دیا میں سناتن درم کو پہلے سے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں میں 2018 میں شیو جی کی بھکت ہوں 2018 میں رود راکش دارن کیا ہوا ہے لیکن پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو یہ نہ ہو آگے جا کے کوئی زندگی میں بڑا فیصلہ کرنے کے بات کہ نہیں میں نے غلط کیا اس میں کیا ہوتا ہے صرف اپنی لائف نہیں بچوں کی لائف اور جس سے ہم بند رہے ہیں ان کی بھی لائف خراب ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی عدی راکشدہ ہو یا کماری ہو جب یہ سارے فیصلے لینے ہوں گے بہت شانتی سے سمجھ کے فیصلہ لینا ہے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ نا ہے اگر آپ مسلمان سے شادی کرتے ہو تو یہ سوچ نا ہے کہ مسلمان کے دھرم میں آپ کو آگے کبھی نہ کبھی جا کے سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی لڑکی اسلام دھرم کی اسلام مذہب کی مسلم فیملی کی ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جس کو یہ پرطار ناؤ کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو یہ میرا دعویٰ ہے اس کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اتی چار ہو دو یا تین سال کا تھا اس طرح پہ پڑوس میں ایک عورت آئیتی رہنے کے لیے اس کی میری آنکھوں کے سام مطلب ہم وہاں پر رہنے کے پہلے مطلب ایک دوسرے کے سمپاک میں آنے سے پہلے اس کے دو شادیاں ہو چکی تھی یہ تیسری شادی تھی اور برا تو نہیں لگے گا کہ یہ کیسے آپ کی کوئی بھی شادی چل نہیں رہی یہ لوگ society میں عورت کے اوپر یہ الزام لگاتے کہ یہ عورت تو ایسی چار شادیاں ہوگئے اس کی تو پاک شادیاں ہوگئے اس کی کہانی آپ سنیں گے پہلے تو اس کی شادی پہلی شادی ہوئی تھی اس کی سوڑا ساترہ سال کی عورت ٹھیک ہے although انڈیا میں قانون ہے کہ 18 سال کے بعد ہی شادی کرنی ہے لیکن یہ لوگ کسی طرح سے کچھ جگاڑ لگا کے چھوٹی بچیوں کی شادی کر دیتے اب جب وہ لڑکی کی شادی ہوئی اس کا بچہ ہوا دیا بچی ہے چھوٹی سی اب وہ لڑکی بچی کو لے کے کہ جائے کیسے اس کو پالے گی تو پھر اس کو لگوں نے بولا کہ چلو ہم حلالا کرتے وہ لڑکے نے دوست کے ساتھ اس کی شادی کر دی یہ سب پری پلاند ہوتا ہے ہم کو ایسے لگتا ہے کی یہ سیچویشن کے حساب سے فیصلے لیے جا رہے ہیں اس نے دوست کے حوالے اپنی بیوی کو کر دیا کہ چلو اس کے ساتھ شادی کر لوں اور پھر اس کو چھوڑ دینا اور میں اس کے لڑکی اور لڑکا ہے پہلی شادی کی لڑکی دوسری شادی کا لڑکا تو جو پہلا پتی ہے پھر اس کے اوپر شروع کر دیا کہ یہ بچہ تو میرا نہیں ہے میں کیوں اس کو پالوں اب جو بندے کے پاس اس نے 2 3 مہینے کے لئے چھوڑ تھا اس کو وہ بندہ جب تیسری بار کئی اور شادی ہوئی ہے اس جگہ پہ دونوں بچے اس نے اپنے مہباب کے گھر پہ چھوڑ دی ہے اب مہباب کے گھر پہ بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن خود نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کے بھائی بھائی اٹھے بیٹھے اس کو باتیں سناتے رہتے بڑے آدمی سے کی کہ اس کا باپ کیوں مر چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ بھی اس کو پال لے گا ہم مانگ لیتے ہیں اب وہ آدمی اس نے پھر سے یہ ہرکت دور آئی آپ سمجھ سکتے ہیں پھر سے اس کو رات میں اس کو اس نے منع کیا ہوگا کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان اپنا شریر ہے ہم کو بچھ ہو نہیں ہو اس دوران جب اس نے اس کو اپروچ کیا اس نے منع کر دیا لڑکی نے کسی وجہ سے کیا ہوگا فورا اس نے اس کو طلاق دے دیا یہ بات سمجھ دو ہزار چھار پانچ سے لے دو ہزار سات آٹ تک بات ہے تب طلاق کے تین طلاق وغیرہ کے اوپر کوئی پرتی بند نہیں لگا ہو بات اب رات میں اس کو طلاق دے دیا اب وہ لڑکی جائے تو جائے کہاں گھر چھوڑ کے جانے سکتی ماں باپ کے در پر جانے سے بھائی 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 اس سکتی حلالہ کر سکیں اب چھکے سے نکاح پڑوا دیا ایک کمرا ہے ایک روم ہے اور ایک کچن ہے آپ کو پتہ ہے بامبے میں کتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اب وہ آدمی جو تیسرا آدمی ہے بھوڑھا وہ کچن میں سو رہا ہے اور یہ لگ دونوں جو شادی کیا ہے یہ لوگ hall میں سو رہے ہیں یہ لوگ اپنا مطلب انٹر کوڑس کا پرکریہ پرہ کر رہے ہیں بس اس لئے کیونکہ اس عورت کو واپس اس کے پاس جانا ہے اب سمجھ سکتے میں مطلب مجھے اس وقت ہے نا مجھے لگا کہ یا تو یہ عورت پاگل مجھے پاگل بنا رہی مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ سچ بول رہی ہے جب وہ نکلی اور ہمارے یہاں پر رہے نکلے اس کی وہ پانچویں شادی تھی اب اس کے بعد میں میرے کو پتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا کچھ کارون کی وجہ سے ہم وہ شفٹ ہو گئے تھے تو یہ سوچ یہ کہ عورت برا کے رکھ رہے ہے رات میں تم تلاق دے رہے ہو دوسرے دن تم اپنے دوست کے پاس دے دے رہے ہو پھر چوتھے دن کسی اور کے پاس دے دے رہے یہ کیا ہو رہا ہے اور جب یہ سب باتیں میں نے بیچ میں نہیں گز نے زیادہ جو تم ہے نا زیادہ اپنے کام سے کام رکھا کرو جیدہ باہر مت نکلا کرو اسی لئے تم کم اکل عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اور بات کرنے کے لئے منع کیا گیا ہے تم لوگ کو تھوڑی سی اگر چھوٹ دی جائے نا تو تم لوگ آدمیوں کے سر پر چڑھ کے نا چھو گی اور اس ٹائم پہ مطلب اس عورت سے بات چیت کرانا میرا بند جیسا ہو گیا اور اس کے بعد میں مہا سے اگر شیفت ہوگی اب ہی پتہ نہیں وہ عورت کس حال میں ہوگی مطلب ایک ایسے ایسے cases جو میں نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے اب میں ان کو کیا بولوں میں کیسے یہ کروں مجھے بول دیں میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ میں کس طرح سے کس زبان میں ہماری ہندو بیٹیوں بہلائے گا فوسلائے گا تم کو بس کھالی باندی بنا کے رکھے گا اور مطلب ابھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں ہمارے کیریکی میں یہ سب باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں یہ جاگ رکھتا فیلاتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیئے کہ یہ ساری چیزوں چیزوں کو بتائیں میرے بچے کے سربیس میں محمد کے بارے میں ہے کہ محمد یہ تھا محمد وہ تھا لیکن کوئی چھترپتی شیواجی کے بارے میں مطلب ہو سکتا ہے مہاری ٹیکس بکس میں ایک یا دو چیپٹر تھے شیواجی مہاراج کے بارے میں باقی کوئی زیادہ ان کی کیا غلط ہے اگر بچوں کو نہیں پتا چلے گا تو وہ تو غلط ڈیریکشن میں جائیں گے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ ڈیریکشن ہے جب پتا ہی نہیں تو ہم کیسے دوش دیا وہ بچی جس نے ہندو لڑکے سے شادی کی اس کو پتا ہی نہیں کتنی بڑی تمہارے پاس نہیں اس کو دس جن کے پاس مل جائے گا تمہارے اندر جو qualities ہیں تم ساماج میں عزت سے اپنا سر اٹھا کے جینے کے لئے اس میں لگاؤ نہ کسی باندھی بن کے کسی گھر میں رہنے کے لئے تم کوئی کتا یا گدھا نہیں ہو تم کوئی پالتو جانور نہیں ہو اسلام میں عورت کو پالتو جانور سے کمپیر کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو تم پیار سے رکھو جس اسی طرح کو صحیح طریقے سے اس کا نولیج نہیں دیا گیا ہے میں یہ نہیں بولوں گی کہ تم جا کران شریف پڑھو یہ کرو وہ کرو نہیں اس کو خالی مطلب سمجھو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے یہ کیسے آپ کو trap کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے یا تو آپ کو آتما اتیا کرنا ہوگا یا تو یہ لوگ مار دیں گے یا تو دبی کشلی بیٹی رہیں گے اپنی زندگی بر یہ سوچنا بھول جائیں کہ ہم انسان ہیں اگر یہ بھول سکتے ہیں تو ایک مسلمان کے دوسری شادی کر کے آپ میں نے اپنا قصہ بتایا تھا میری سوطن کے ساتھ میرا پتی میرے ہی بیٹھ کے اوپر سو رہا ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ سو رہی ہوں یہ سب اگر آپ جیل سکتے ہیں تو آپ جائیے اسلام میں جائیے کیونکہ اگر جو جا رہا ہے تو وہ اسی لائق سمجھ رہا ہے اپنی ویلیو اسی لائق سمجھ رہا ہے کیا غلط کے ریو میں سوامی جی اگر آپ سونا خرید جائیے تو آپ سونا کے پاس جاؤ گے لوہر کے پاس نہیں جاؤ گے اگر لوہر کے اوپر سونے کا کلر لگا کے کوئی آپ رہا ہے تو آپ کو پرک ہونی چاہیے اور آپ کو پرک دلائے گی awareness knowledge اپنے آپ کو educate کرنا آج کی ناری کا پہلا دھرم ہونا چاہیے اور ان کو سکھانا ہمارا دھرم ہونا چاہیے اور میں کیا بولو سوامی جی بتائیے مطلب میرے پتا ہے سر سے لے کے پیر تک مجھے جیسے آگ لگ جاتی ہے جب یہ سب چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں بولتی ہوں بچوں کو سمجھانی کی بہت کوشش کرتی ہوں اپنے چینل کے مادیم سے دیریکل تو میں کسی کے سمپرک میں آکے بول نہیں سکتی ہوں یہ بہت بڑے خطرے کی ہے کہ انہوں نے کبھی ایک بار بھی مجھے بولا کہ ساناتن دھر میں شادی کر لی مدد کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بولی ایک آنٹ نمبر دی جی یہ بولنا ہی میرے لیے اتنا تسلی رائق ہوتا کہ میں پھر ہمت کر اپنے راستے پر نکل پڑتی مطلب یہ اتنی ہمت دینا بھی بہت بڑی بات ہے بولتے نا ڈوپتے کو تینکے کا سہارا یہ وہ سہارا بنے ہوئے ہیں سوامی جی ایک سال سے میری زندگی جہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے آنٹ سے میرے آنکھیں بھری ہوئی ہے میں کہاں میرا دل رو رہا ہے میں تڑپ رہی ہوں میں سوامی جی کو فون کرتی ہوں کہ سوامی جی ایسے 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 ہو رہا ہے بس ان کی دو تسلی کی باتیں پھر سے میں اٹھ کھڑی ہو جاتی ہوں اور ہر عورت کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے آپ کے لئے اگر آپ اپنے آپ کے لئے کھڑی نہیں ہوں گی اپنے بچوں کے لئے کھڑی نہیں ہوں گی تو پھر اپنے آپ کو جیلیت ماننے کی کوئی آپ کو بولتے ہے نا حق نہیں ہے یہ میں سمجھتے اگر ناری جاگروق ہوگی تو سماتھ جاگروق ہوگا ناری جاگروق نہیں ہوگی تو صحیح ہے جب میرا husband میری بہن کے ساتھ سو رہا تھا میری ماں نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو کام پر جاتی ہے وہ کہاں جائے گا مجھے لگا یہ صحیح ہے اسی لئے میری ماں نے ایسے بولا ہے میری غلطی ہے میں کام پر جا رہی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے اپنے آپ کو جاگروب کرنا ہمارا کام ہے کسی اور کا نہیں جب آپ اکیلے ہو ڈوب رہے ہو تو آپ خود کو باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تب جا کو آپ کو helping hand دے گا اگر میں سوامی جی کو کال بھگوان کسی نیک فریشتے کو بھیجتا ہے جیسے سوامی جی بہت ساری لڑکیوں کی زندگی میں فریشتہ بن کر آئے ہوئے شتشت پرنام ہے سوامی جی آپ کو ابھی آپ بولیے تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ نے سنا کہ کس پرکار سے درد مائی پیڑا دائق جی بن ہوتا ہے مسلم ما بہنوں کا اور کتنی مطلب درد بھری ان کی داستان ہوتی ہے جو کہ ہم سن کر رو نے لگ جاتے ہیں اسی ان کی داستان ہوتی لیکن ہم سب لوگوں کو جاگ نہ ہوگا اور جگہ نہ ہوگا اور اسی بہنوں کو مدد کرنا ہوگی حالان کی بہن بہت سیلف ان کا بہت بہت مورل ان کا اونچہ ہے اور مطلب وہ بہت اپنے آپ میں ہی ساحس ہی ہیں شوری وان ہیں شیل وان ہیں دھی رو کی طرف کوئی بھی پوری نجر سے نہیں دیکھ گا جب تک ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہم مطلب پورا ہندو سماج آپ کے ساتھ کھڑا ہے صرف یہ دو سو چھہڑی اور ماس کا میں پتلا نہیں باقی پورا ہندو سماج سکل ہندو سماج آپ کے ساتھ کھڑا بھارت کا ہر جا گروپ ناگری آپ کے ساتھ کھڑا ہے ڈر نے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اور سب بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ایک ایک بہنوں کی جمہ داری کر ایک ایک پریبار لے لیں تو میں کہتا ہوں کہ کچھ مہین کے اندر کچھ سالوں کے گلی گلی کی سٹوری ہے یہ ان کے ساتھ ہوا یہ کی رلا کی نہیں تھی یا ہمارے ممبئی کی ہیں یہ اور ممبئی کی ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ہوا ممبئی کے گلی گلی چوراہ چوراہ پر ایسی آپ کو بچیا مل جائے گی پونے کے اندر مل جائے گی پونے آگے چلے جائیں گی ناشک ناشک سے اور آگے دھولے اور ادھر نگر ادھر پورا کھیر لیا ہے ہمارے لوگوں کو اور ہماری بچیوں کو اور مسلم بچیوں کو بچی مطلب ہندو مسلم سی کسائی کسی کی بھی اس پر نجر گد جیسی مجھبی آتنک وادیوں کی تو ہمیں بات کو لے لیں جی کوئی پرشن آپ کا تو بتائیں السلام علیکم میں وہ کہنا سارا تھا کہ یہ مسلم ہینا حلالہ پر بات کر دی تھی میں کہ تو آپ میری بات بتائیے کہ آپ آئے اگدم سے آ کر کے آپ نے اسے بولنے لگ گئے آپ کا نام کیا ہے کیا پرشن ہے آپ کا مجھے بتائی میرا نام شریع میں ہاں میں مسلم چہرہ دکھاؤ نا نہیں چہرہ نہیں کیوں نہیں مسلم ان کا ڈر ہے کیا مسلم ان ہے کوئی اند نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھکت نہیں ہوتا ہے جو اند ہوتا ہے وہ مجھ بھی ہوتا وہ مطان ہوتا ہے بھکت ہوتا نہیں ہوتا سمجھ دار ہوتا میں آپ بات کا جواب دوں گا آپ چہرہ دکھائیں میں چہرہ نہیں دکھاتا کیوں نہیں کیا ایسا کوکرم کیا کیا اپنی خالہ جان کی کیا اپنی اپی کی آپ نے کچھ گندے کوکرم کی ہیں جو آپ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے نہیں ایکس میں یہ کہہ رہا کہ تم اپنے چہرے پر نکاب لپیٹ کے آجا جاؤ آو نا جواب نہیں دیکھ سکتے جواب بھی ہمارے پاس ہے سوال بھی ہمارے پاس آ گیا ہے میں اپنا چہرہ دکھا دو میں آپ کے گھری آ جاؤ گا آپ کے گھر آ جاتا باتیں نہ کی اگر ہو جواب دینے والے منو نہیں دے سکتے جواب تو خموش ہو کہ بہجو بولو نہیں میں نہیں جواب دے سکتا لیکن یہ تو نہیں بنانا نہ کرو جواب بھی دیں گے آپ پہلے چہرہ دکھاؤ کہا بیٹھے ہو کس کھولی میں بیٹھ دو جواب خلالہ کیسے حدیث میں لکھا ہے بلکہ بتائیں نیوک کیا ہے آپ یہ بتائیں آپ کی عمام کو تو پتا نہیں ہے نیوک بتائیں مجھے کیا بتائیں 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 آپ کس نام کے سوامی اگر آپ کو نیوک چیز جس تم پیدا بار باقی اگر تم نے اپنی آڈینس کو بتانا ہے بتا دو اپنے جواب میں یہ دیکھ یہاں پر محمد ہیں اور وہ محمد خود آکے بتائیں گے پاکستان کے آئی ایس آئی ایس جڑے ہوئے اور وہ خود بتائیں گے دیکھ حلال آئیس پارٹ سکرین پہ کھولو اب یہ یہاں پر بتاؤ پاکستان سے آگئے بتانے تو حلال آئیس پارٹ آف اسلام یہ پاکستان سے بتا دیا محمد حلال آئیس آئیس سنان ابن آئیس حلال کرنے اور کرانے والے دونوں پر لانت کیا حلال کرنے وہ ہماری لیکن تم کون آئیس بتا یہ بتا دیا ایکس مسلم انہ جی نے پورا بتا دیا دیکھ لو جا کر لیکن سب مسلم ہوتے بھی پتا بھئی جتنے مسلم میں نے دیکھے تو کوئی کہیں بیٹھ یہ تم بات نہیں کیا کرو میں دوسرا بات نہیں کیا کرو دوسری بات یہ کہ مسلمان کے مسلمان کیوں چھوڑے گا اس ان کو ہلوہ مینے رہ ان کے لئے جائز ہے تو مجھے بتاؤ ہندو میں جو نیو ہوگی پھر اس کا بتاؤ نا اس پر آمنی بات کرتے اس پر آب بات کر بات مجھ مجھ کیا ہے تمہارے مغچ کے اندر گندگی چل رہی تم چا ڈوکیات شین آپ کے دماغ کے اندر گھانیڑے ویچار کون نے ڈالا پتا تم کو تم کتاب وں نے مولوی نے مولوی نے کتنے بار تمہارے ساتھ کو کرم کیا ہوگا تو پورا سماج کو پتا پڑ گیا تو ہم کیا بولے اس پر ہم نے تو آپ کو منج دیا اچھی بات بولنے کے لئے اپ بہن کا ساتھ دیں گے لیکن کبھی بھی یہ لوگ بہن کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہمار ساتھ مسلم مین جی اس نے شاید قرآن پڑا ہی نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ سرائی البقرہ میں لکھا ہوا ہے با قائدہ اور جو میں نے چینل پر ویڈیو ڈالا ہے کل ہی میں ڈالا ہے حلالہ پر ویڈیو اس کے اوپر جا کے دیکھ جانکاری نہیں ہوتی تھی ہم کو جو بولا جاتا تھا وہ ہی پتر کی لکی رہے آج انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگ آکے ایسے جاہل سوال پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے بتاؤ وہ کہاں ہے بتاؤ تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے جس کے اندر انٹرنیٹ ہے جاؤ گوگل کو پوچھو گوگل ایسے فٹا فٹ جواب دے دے گا تم کو تمہارے بولنے کے پہلے تمہارے سامنے جواب آ جائے گا چاٹ جی پی ٹی پہ جاؤ پوچھو حلالا کیا ہے کہا ہے کس نے کیا ہے نہیں کیا ہے پورا ای ٹو زی فریم سامنے آ جائے اور اور ہم جیسے ایکس مسلم تو بہت باقاعدہ explain کر رہے ہیں لوگوں کو بیٹھ کے بول کے explain کر رہے ہیں ویڈیو بنا کے explain کر رہے ہیں اب جا کے اپنا knowledge وہاں پر بڑھا سکتے ہے عبدال بھائی ارے sorry sorry بھائی کا تو ان کے اندر کوئی یہ نہیں ہے system sorry میرے سے بہت بڑی کلتی ہو گئی میں بھول گئی تھی کہ ان کے system میں بھائی بھائی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ملہ میں یہ بول رہا ہوں میرے بات سن میرے میں یہ بول رہا ہوں کہ اب گوگل پر دیکھ بھی رہے ہو تھوڑا ٹائم رکھو تم گوگل سے بھی گائے بھچاؤ گے بلکل اسی طرح جس طرح ہندو گائی میں آج مسلمان کی ستریم کیونکہ آن آج سب چھوڑیں مجھے وشنو کے ریپس بتائیں وہ کیا وشنو بھی تو آپ ریپ کر گیا روب بدل گے اس پر بھی اپنی آدینس کو آدینس کو جانکاری دو نا آپ کی جو بیٹھی کیوں بتایا ان کو آرے تو لے سوامی جی ان لوگوں کو جا کے ہم جیسے ہر چیز کو پڑھ کے سمجھ کے ویڈیوز بنا کے اس پر ریسرچ کر کے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ساناتن دھرم کے بارے میں پورا پکا نولیج لے کے فیر آنا چاہیے ساناتن دھرم کی کوئی بھی بتا دے یہاں پر لکھا ہے جو ہوا ہے اس ہی حساب سے آپ پوری زندگی فالو کرنا ہے اور اس میں بدل نہیں کرنا ہے ساناتن دھرم میں بولا گیا ہے سیکھ ہم بیتے یوگوں سے نئے یوگ کا کرے سواغت ہم کو سیکھ نہ ہے بیتے یوگوں کے گلتیاں کی ہے وہ جس ہی اس کی بات لے لو کسی بھی سٹوری کی بات لے لوں کہ پر بھی کوئی بھی بک میں نہیں لکھا ہے نہ وشنو پوران میں نہ تو کسی کوئی بھی گیتہ میں بھاگ گیتہ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے آپ اس کو repeat کرنا ہے اور follow کرنا سناتن دھرم ایک بہت بڑا ایک امریلا ہے اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے دھرم جاتی کے لوگ آتے ہیں اور سب آپ میں بھائی چارے میں رہتے کوئی کسی کو نہیں بولتا کہ سناتن دھرم پھولو نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر کا تنظیم دیکھیں میں پیکٹیکل مسلمان ہوں الحمدلللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں اس دے رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر تاریخ مسعود صاحب ہیں انہوں نے اس کے پر پورا ڈیٹیل کے اندر یعنی بیان کر رہے اگر چاہوں کہ میرے بات میرے بات جو دون رہے اوپ اوپ میں نہیں ہوتا کوئی حلالہ کو جائز کہو یا ناجائز کہو آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو آپ میرے کو بات کمپریٹ رکھنے دیں آپ تو میں اس کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں تاریخ مسعود صاحب کی میں نے ویڈیو لنک اپ کر دی ہے پرائیوٹ چیٹ کے در آپ اس کو دیکھ بہت چیزیں آگے لیا ام ام سنو تو سنو تو میری بات سنو انہوں نے کوئی بھگوت گیتہ کا ریفرنس نہیں دیا تاریخ مسعود صاحب نے بھی قرآن مجید و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے بیار آپ میری بات ہی مفتی جی نے لگا دی مفتی جی نے لگا دی نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے پاس آئے بھائی جان ایک آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں ہے صحیح ہے نا اس نے طلاق دے دی عددت ہوگی اس کا کوئی جہاں چاہے نکا کرے کسی کی طلاق یافت سن لیا سامی جی شروع سے لگائیں آپ اس کو وہی پہ شروع کے پندرہ سیکھڑے میں کلیر ہو جائے گا ان کو شروع اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت پھولے مہینہ پر ہی بات کری تھی اس کو ذہن میں رکھیں اور بتائیں ان دونوں میں کتنا فرق پہلی بات قرآن میں جو چیز دی گئی ہیں حلالہ کے مطابق قرآن میں جو دیا گئے اگر آپ نے دی دی اطلاق ہوگی بس کسی اور کے ساتھ حلالہ نہیں یہ جو چیز ہمارے مولویوں نے شارٹ کٹ بنائے نا آپ کو یہ تو سمجھا رہے ہیں بہت جلدی بے یہ صرف وہ چاہتا ہے جو اس کو کسی مولوی نے سمجھا دیا اس کو پڑھا دیا یہ چاہتا ہے جو میں نے پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے باقی ساری دنیا پاگل کی بچی چاہتا ہے بچ دوسرے کی بات ہی سننا چاہتا ہے یہ بندہ تم کون سے مدرس سن تم کون س س مولوی مانتا نہیں اگر کسی مولوی نے چیز کی بھی ہے تو ہم نہیں مانتے میں کہہ رہوں ہمارے لئے قرآن نے سنت حجت 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 کیوں آگر حجت حجت مزہ آجاتا ہے اس طرح کے بندے جب آپ کو سن جان آجاتے نا خدا کی قسم پاکستان سے بیٹھ کے سینہ چھوڑ آجاتا ہے کہ آپ لوگ کیا ایک ایٹم مم تیار ہو رہا ہے اور یہ پھڑے گا کسی تی 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 کی سے پھڑے گا یہ مزہ آجاتا ہے مزہ آجاتا ہے مزہ آجاتا آگے بات کریں میرا ٹوپک ہی نہیں ہے وہ میں بول دیا تھا حلال پاڑ آجاتا اسلام ہے اس کو میں ثابت کرنے کے لئے آجاتا اتنا بولتے کیوں ہے کہ ماں باپ نے تمیز ہی سکھائی یا بات کرنے آئے کسی سکول کے اندر پڑھے ہو یا مدرسے کی پیدا وار ہو چلو پہلے اپنی بات کمپلیٹ کرلو تاکہ ہم تمہاری بات سن لیں اس کے بعد پھر ہم جواب دے لیں گے کیونکہ تمہیں بیچ میں بول لیں کہ بات بات نہیں تھی تمیز ہی سکھائی کہ بندہ بات کر رہا یہ ریفرنس ہے تم نہیں مان آپ یہ نہیں پتا ریفرنس ہوتا کیونکہ تم اسی کام کے لیے رکھے تھے تمہارے بڑے اسی کام کے لیے رکھے تھے اور ہمیں دیکھ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ سوام کو تڑی لگ اتے ہو نا یقین مانو میرے دل خوش ہو جاتا ہے اب بھائی مائک دیا آپ کو کچھ بولو آپ بہر رہو میں شاید آپ کو آج جواب پر آئے نہیں آپ یہی گما 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 میں رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیں جو اس میں ہے مجھے ریفرنس دیں ویڈیو سا ٹھیک یار اوپی میری بات سرو ویڈیو چلی مجھے دس پندرہ سیکنڈ آپ میری بات سرو یار رک تو جاؤ رک تو جاؤ مجھے میری بات سرو مجھے 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 بیچ میں بولے چلے جا رہا یہ بندہ جو جو بات کی ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ آپ کے مباپ نے بڑے دھنگ سے سکھا ہو گا بیچ میں بولنا میں موان چلیے ویڈیو پندرہ بیس سیکنڈ میں سارا سب کچھ کلیر نہیں ہو سکتا ویڈیو کا لنک آپ موجود ہے آپ جاؤ سنو 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 کے مجھے کیا ضرورت ہے پاکستان میں بیٹھا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے ہم تو کھلے دشمن ہیں تمہارے یہ سوامیز آپ کے بھی دشمن ہیں یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اس کے باوجود ہمیں سکرین دیتے شیئر کرتے ہیں ہمارا چاہے ایک مسلم سمیر ہو چاہے وہ آدم سیکر ہو چاہے وہ ساہل ہو اچھا میں تو ان کو openly کہتا ہوں میں نے ہارس ٹریم کے اندر بولا ان کے مو پہ بولا جا کے کہ یہ سارے سارے واجبل قتل ہیں تمہارے حساب سے یہ واجبل قتل ہیں کے نہیں ہیں مرتد کون مہے واجبل قتل اسلام اکارڈنگ ڈو دا اسلام یہ واجبل قتل ہے ایکس مسلم کے نہیں ہیں جی ہیں ہیں بندہ سچائی کے پر آگیا سچائی بیان کریے یہ بات آئی اپریشیٹ قرآن میں ہے نا کہ کیا نا مرتد 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 سدہ سدہ جو سر سے سلطن سے جدہ ہے یہ قرآن میں ہے میں مانتا ہوں اب اللہ اللہ قرآن سے ثابت کروں گا وہاں میں مفتی صاحب ثابت کر رہے ہیں مفتی سے پڑھے یا رجیب آدمی ہے یہ بھائی تم ثابت کر دو میرے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مفتی صاحب نے سابت کر دی ہے میں اس لیے جواب دینے آئے تھا میں نے نیچے کمنٹ لکھا تھا اور سوامی جی نے ہائلائٹ کر دیا تھا کہ اسلام میں حلالہ جائز ہے یہ پارٹ آف اسلام ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک مفتی صاحب کی مستند مفتی صاحب کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا وہ ویڈیو میں نے چلوائی وہ ریفرنس اب موجود ہے آپ پڑھ لو کہ اللہ فرماتر کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ طلاق دے دیا اس کے بعد میں وہ بولے کہ یہ بات گھر میں رکھی گئی پھر میرے شسر کے ساتھ میرے حلالہ کیا گیا اس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھ سے نگاہ کیا اس کے بعد میں پھر انہوں نے میں سن دوہزہ سترہ میں پھر سے ڈیووز دے دیا تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ حلالہ کریں تو میں سک کے نہیں ہے تو نہیں گیتی وہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے رشتہ وہ کر سکتی ہوں لیکن وہ باپ بھائی کے یہ سب ہی کے نہیں ہے توبہ 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 بھائی کے ساتھ حلالہ کیا آپ پرانو حجیث ہیں بھائیہ میرے یہ سب ہو رہا ہے تم کیوں ہو تو وہ کس رہے ہو تو دہشت گہدی میری ہے تو ہے کون میری اسلام پہ لاتا ہے جناب علی نہ تو تم اپنا چہرہ دکھا رہے میاں توتلے نہ تم اپنا نام بتا رہے سہی اپنا آدھار کارٹ بھیجو تو پتا پڑے کہ تمہارا نام کیا ہے بتا آدھار نمبر یعنی کہ جتنا بھی آگے چلے جائے گھری کا سوئی پہلی چیز پر کیا ہے ہم تو تب مانے جب تمہا آدھار نمبر دو سوامی جی میں نے ریفنس دیا ہے مفتی صاحب کا ریفرنس لا کے رکھا ہے وہ بھی اب بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو یار تو انہوں نے کون سے گیتہ سے ریفرنس دیا ہے مفتی صاحب نے یار عجیب آدھار کون سے دیکھا ہے تم یقینی کون پر مدرتے کی پیداوار ہوتا تم مدرتے کی پیداوار ہوتا محمد علیہ آپ وہ ہیں آپ مسلمان ہیں یار میں تو حیران ہوں میں کوئی اس بات پہ اس بندوں کو یہ نہیں پتا میرا نام سامنے لکھا ہوا ہے نام پڑھنے کے بعد یہ مجھ سے کروس کرشن کر رہا ہے بھائی میں تو الحمدلہ مسلمان ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پینٹ گلوا کے میزا قلیم نے یہ پاہ پاس سنے دیکھتے ہوں گے تو اس پر ایک میزا قلیم نام کا بندہ آتا ہے آپ جانتے ہیں میزا قلیم کو اچھا میں جانتے ہیں جانتے ہیں اچھا آگے بات کرو کیا ہو گیا جانتے ہیں آپ پیروں کے عجیب بندہ ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا نام کیا کالیت کا یہ نام مسلمان ہو علیکم مسلمان ہی تو آپ یہ بات کرو میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ نے لیم درین بات کر نہیں آپ نے کوئی دنگی بات کر نہیں دیکھو میں اچھا اوپی اوپی پھر ہی بات سنو اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ تم مدرسے کی پیداوار ہو کیونکہ تمہارے پاس لوجک کچھ نہیں ہے مولوکی میں وہی کہہ رہا اچھا یہ شارٹ کٹ نکالا گیا اچھا میں نے لوجک کٹ نکالا گیا یہ بات ہی دیکھ رہی میں بتا ہوں اپنے قرانو ہے آپ نے دیکھ رہی آپ ایک مولوکی کسی دن کسی دن یہ اللہ اکبر کیسے کہہ کے نا کسی مندر میں پھٹے گا یہ پھٹے گا یہ صحیح بندہ ہے یہ صحیح بندہ ہے یہ پھٹے گا کسی دن پھٹے گا یہ آپ کی نسل کو کھا جائے گا یہ وہ بندہ ہے اب بات سنیں شروع سے ایک ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ بولنے نہیں رہیں گے ایک اور بات بولنے ہی کوشش کر لے دوں سنیں اپنے ماجہ حدیث کھولنے ہیلو آواز آرہی ہے میری حدیث تھوڑی پڑھا رہے ہیں مدرسہ چھاپ مدرسہ چھاپ اگر حدیث نہیں پڑھا رہے ہیں وہی بات تو کر رہا ہوں پھر میں فریس کا جواب دے دو تو تم نے بولا نا یہ سٹریپٹس کیا گیا بگر شکر اس بات کی شکر اس بات کی کہ ان جیسے بندے پاکستان نہیں آئے خدا کی قسم ان کے بڑے الحمدللہ آپ کے پاس رہ گئے اور آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے اپنے کا نشان ہے آپ شکر ادا نہ کرنے میں پاکستانوی رہت تو در کیوں رہے ہو یار کیمرہ کھولو میں مفتی تاریخ مصعود صاحب کے لئے کیا کہتے ہو وہ بہترین مسلمان نہیں ہے وہ مفتی نہیں ہے نہیں میں ان کو مفتی مانتا ہوں لیکن میں ان کی حجز کو اجل لی مانتا ہوں یار اتنی جلدی یہ تیز گام کا بچہ میری یہ تو سمجھ ہی نہیں آرہا یہ پاکستان میں بھی کسی مدرسے کی پیداوار ہے اگر یہ پاکستان میں بھی یہ ہماریاں پڑے گا کسی دن یا اگر ہماریاں آئے تو یہ ہماریاں بھی کسی مسجد پر جا کے پھڑے گا یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ابھی اس کو اٹھا دیتے ہیں جدورت نہیں ہے اچھا یہ انڈیا سے ہی ہے یہ یقینی طور پر میں کہہ رہا ہوں انڈیا کا ہے تب ہی وہ آدھار کارڈ نہیں دے رہا وہ ہماری ٹیم اس کو ٹریس کر لے گیا آپ جن طرح نہ کریں اچھا یہ انڈیا سے ایک بات کر کے بس میں جاؤں گا سوامی جی بس سوامی جی دیکھیں آپ لوگ اپنے طور پر کاری کرم کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں نے ان کی ساری سٹوری سن رہا تھا بیٹ کے نیچے کمنٹ بھی کر رہا تھا اب آپ کے جو سسٹم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جو بہت سی دفعہ میں نے دیکھا اب آپ کے سسٹم کے اندر آ رہے ہیں شویب جماعی آ کے گاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ جی اتنے لاک پاکستان اتنے کروڑ پاکستان کے اتنے کروڑ بنگلہ دیش کے اتنے کروڑ ہندوستان کے سر آپ کیا کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے آپ اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو کاؤنٹنگ اندر آپ دیکھو کہ اندر ان کے طرف چل کیا رہا ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے اوپن لی آ کے کاؤنٹنگ کر کے دے رہے ہیں کہ جی اتنا ہوگا اتنی پرسنٹیج ہوگی اتنے سناتنی بھائی میں ہی کہتا ہوں اگر یہ سارے کے سارے مل کے اگر یہ سب کچھ ہو بھی ایسا تو کیا سناتن دھرم جو ہے وہ سناتن دھرم کو ختم کر لیں گے پہلی بات دوری بات ہے کہ سناتنی کیا پھر آخر میں مسلمانوں کی حکومت آئے گی اسلامی جزیہ آ جائے گا تو سوامیوں سے اور سناتنیوں سے جزیہ لیا جائے گا جو اسلام کے اندر شریعت کے اندر ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ سر آپ پہلے اس کے پر بھی تھوڑا سوچو کہ آپ کے جو چلہ ہے جیسے لوگ جو کر رہے آپ کے لیے مسلسل خطرہ ہے میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوں بہت آبار بہت بہت دھنیوار تو آپ نے دیکھا ساتھیوں کے کس پرکار سے جہادی ہمارے گھر کے آسپاس ہی پل رہے ہیں وہ آدھار کارڈ نہیں بتا رہا ہمارا آسپڑوس میں یہ اوپی جیسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں میں اس کو جوئن کرتا ہوں دو منٹ آؤ اوپی بولیے بولیے اوپی میں کہہ رہا ہمارے حدیث پڑھا دوں میں کہہ رہا ہمارے حدیث پڑھا دوں میرے کو حدیث نہ پڑھا ہے میرے کو قرآن نہ پڑھا ہے ابھی ایسے مسلمان مجھے صرف آدھار کارڈ کا نمبر بتا دے اوپی تم اپنے اپنے بالکل اببو کی اولاد ہو تو آدھار کارڈ کا نمبر دے دو کچھ بھی نہیں چاہیے باقی ہم پڑھا دیں گے تمہیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا وہ بات میں دیکھیں گے ہمارے ساتھ ایک مسلم ہنہا جی اپنا سمیں نکال کے آئی ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیں بات کر لیں اور یہ لکھتا آتے رہی جی سوامی جی دیکھا کیسے عبدالجلیبیاں بناتے بناتے ہی رہ گیا اس کو ان بھائی صاحب نے باقیدہ ویڈیو دکھا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم صحیح پہ بول رہے ہیں پھر بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ انڈیا میں ہی ہے اور انڈیا میں ایسے بہت سارے برین ڈیمیج پیس گھوم رہے ہیں ان کو ہم برین ڈیمیج بول سکتے ہیں کیوں کیونکہ بچپن سے ان کو مدرساہوں میں جو بیٹھا کے کتاب لے کے ایسے ایسے ہیل ہیل کے ہیل ہیل کے جو پڑھتے ہیں ان کا دماغ پورا ہیل جاتا ہے اور پھر وہ جو مولویوں کے یہ لوگ جو کچھ بھی ککر کے ساتھ دیتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی سب صحیح ہے اور پھر ان کے برین میں اس طرح سے یہ سب کچھ فیڈ کیا جاتا ہے جیسے کوئی رو بوٹ میں گولتے ہیں نا رو بوٹ کا اگر سے کہیں پر کچھ کرو ڈیلا ہو جائے گا تو سیلپ دسٹرکشن موڈ پہ چلا جاتا ہے ویسے ہی ان کو اگر سچا ہی دکھانے کی کوشش کرو اینہ دکھانے کی کوشش کرو تو یہ بہت دل ملا جاتے ہیں صرف اسی چینل پر آپ کے ہی چینل پر نہیں میں رات رہ بر بیٹھ کے سارے ایکس مسلم کے ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں ان کے لائف سٹریمز دیکھتی رہتی ہوں ایسے بہت سارے عبدالل آتے ہیں اور جلے بیاں گھما گھما کے گھما گھما کے چلے جاتے ہیں پروبلم یہ ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بات گلت ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ڈیفینڈ کرنے کی کچھ چیز تو ہونی چاہیے کچھ بیس کچھ فاؤنڈیشن جس کا یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں تو کس چیز کا یہ لوگ ساتھ دیں گے تو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی کتاب میں ہی جو کچھ لکھا ہے وہ ہی یہ مانوکتہ کے خلاف ہے اور باتوں باتوں میں اس نے بول دیا تھا کہ یہ مطلب جو مرتد ہے جیسے ہم ایکس مسلم ہیں ہم کو ماننے کے لیے allow کیا گیا ہے تو یہ مانتا ہے یا نہیں آپ نے سنا نا اس نے بلا ہاں میں مانتا ہوں ان کو مار دینا چاہیے سمجھ رہے ہیں ان کی مانسکتہ اور یہ لوگ ہمارے آس پاس ہمارے بچوں کے آس پاس گھوم رہے ہیں بے روپیے بن کے میں کہوں گے سارے سبسکرائبرز سارے ویورز سے کہ پلیز جاگ چاہیے ان لوگوں سے بچ کے رہیے بلکل آپ کا بہت آبار آپ کا بہت دھنیواد آپ آئیں آپ نے سمجھ دیا اور کل بھی آپ کو ایک چینل پر میں بھیجنے والا ہوں تو آپ لگات آ رہا اور آپ آپ کے چینل کو بھی سبی لوگ سبسکرائب کریں گے آپ اپنے چینل پر ساری باتیں بتائیں آپ کا بہت آبار دھنیواد جی ایکس مسلم ہینہ کی فیمیلی کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کونٹریبیوٹ کر سکتے جائے ہندو راشو